ناظرین جو ایک ٹینشن آپ کو ہمیشہ رہتی تھی کہ جب ہماری الیکٹرک بائیک کی بیٹری ختم ہو جائے گی تب ہم کیا کریں گے جب ہماری الیکٹرک بائیک بند ہو جائے گی تو کیا ہم اپنی الیکٹرک بائیک کو رکشے کے اوپر لوڈ کر کر اپنے گھر لے کر جائیں گے یا ہم کسی کی ترلے منتیں کر کے اس سے تھوڑی دیر کے لیے چارجنگ لگانے کی پرمیشن لیں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے اس چیز کا سلوشن لے کر آیا ہوں کیونکہ آج کے بعد آپ کی الیکٹرک بائیک بند نہیں ہوگی اگر آپ کی الیکٹرک بائیک کی جو بیٹری ہے وہ ڈڈ بھی ہو جاتی ہے وہ ختم بھی ہو جاتی ہے تب بھی آپ کی بائیک بند نہیں ہوگی اس کے بعد اگر آپ کہیں لونگ روٹ پر نکلنا چاہتے ہیں لمبے سفر پر نکلنا چاہتے ہیں تو آپ نکلنے سے پہلے ہزار مرتبہ سوچتے ہیں کہ یار میری بیٹری کی مائلج اتنے کلومیٹر ہے میری بیٹری اتنے کلومیٹر سفر کرتی ہے تو کیا میں اس پر سفر کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا آج کی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کبھی بھی نہیں سوچیں گے کہ میری الیکٹرک بائیک کی بیٹری ختم ہو جائے گی تو میری بائیک بند ہو جائے گی اگر آپ کے مائن میں ہے کہ میں نے اپنی اس الیکٹرک بائیک کے اوپر ہزار کلومیٹر سفر تیہ کرنا ہے تو آپ بالکل بھی نہیں سوچیں گے کہ میری الیکٹرک بائیک کی بیٹری صرف پچاس یا سو کلومیٹر سفر کرتی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ اہم ہونے والی ہے ویڈیو کو مکمل واج کیجئے گا اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس لازمی کیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ دی رہے ناظرین ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جو آج سیٹ اپ جو آپ اپنی پرانی پیٹرل بائیک میں انسٹال کریں گے یہ پاکستان میں کسی بھی کمپنی کے پاس آویلیبل نہیں ہے آپ اگر ای وی کے اوپر ریسرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ریسرچ کریں آپ کو پاکستان میں کوئی بھی ایسی الیکٹرک بائیک بنانے والی کمپنی نظر نہیں آئے گی جو مارکٹ میں اپنے کسمرز کو ہائیبریڈ بائیک پروائیڈ کرے یا ہائیبریڈ موٹر کٹ پروائیڈ کرے لیکن الحمدللہ ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں چین فری ہائیبریڈ موٹر کی مکمل کٹ اب یہ چین فری چیز کیا ہے یہ بھی آپ کے لئے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ چین فری چیز کیا ہے میں آپ کو ساتھ میں دکھا دیتا ہوں یہ میرے پاس اس ٹائم چین فری ہائیبریڈ موٹر جو کہ پندرہ سو وٹ میں ہے اب چین فری چیز یہ ہے کہ جب آپ اپنی جو آپ نے پیٹرول بائیک کو ہائیبریڈ میں کنورٹ کیا ہے جب آپ اس کو بیٹری پر چلائیں گے تو آپ کا چین نہیں گھومیں گا مطلب کہ جب آپ اس کو بیٹری پر چلائیں گے تو آپ کا چین ایک جگہ پر سٹیل رہے گا آپ کے انجن کے اوپر آپ کی بیٹری کے اوپر چین کا لوڈ نہیں آئے گا جب آپ اپنی ہائیبریڈ بائیک کو پیٹرول کے اوپر نہیں بیٹری کے اوپر چلا رہے ہوں گے جب آپ اپنی ہائیبریڈ بائک کو پیٹرول کے اوپر چلیں گے تب ہی صرف یہ چین گھومیں گا اب یہ کس طرح پوسیبل ہے میں آپ کے سامنے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ آپ چکریں اس سائٹ پر گراری روٹیٹ کر رہی ہے مطلب کہ جب آپ کا انجن چلے گا تب آپ کی گراری روٹیٹ کرے گی لیکن جب آپ اپنی ہائیبریڈ بائک کو بیٹری کے اوپر چلیں گے تو جناب آپ کی گراری روٹیٹ نہیں کرے گی اس کو آپ جتنا مرضی زور لگا لیں اس کو ایک ٹکے کا فرق نہیں پڑنے والا اس کے بعد اکثر آپ کے مائنڈ میں کوئیچن آتا ہوگا کہ جناب جب ہم اپنی ہائیبریڈ بائک کو پیٹرول کے اوپر چلا رہے ہیں انجن کے اوپر چلا رہے ہیں تو ہم گیر لگاتے ہیں بلکل ٹھیک لگتا ہے لیکن کیا جب ہم اپنی ہائیبریڈ بائک کو بیٹری کے اوپر استعمال کر رہے ہوں گے بیٹری کے اوپر چلا رہے ہوں گے تب ہم گیر لگائیں گے تب کوئی جھٹکا کوئی نقصان تو جناب ایسا بلکل کچھ نہیں ہے الحمدللہ میں دو سال سے پاکستان کی مارکیٹ میں یہ ہائیبریڈ جو موٹر کٹ ہے یہ فروخت کر رہا ہوں اور الحمدللہ ان دو سالوں میں مجھے ابھی تک بلکل کوئی ایک کمپلین بھی نہیں آئی کہ جناب آپ سب آپ کی یہ گراری ٹوٹ گئی ہے آپ کی پلے ٹوٹ گئی ہے آپ کا بیرنگ خراب ہو گیا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو اپنی لاسٹ ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ ہم الحمدللہ کوئیٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں ہم کوئیٹ کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے ریٹ اپ ڈاؤن ہو سکتا ہے مارکیٹ سے مگر آپ کو چیز ہم سے صرف و صرف کوئیٹ والی ملے گی اکثر میرے پاس لوگ آتے ہیں کہ جناب وہ تو اتنی کی چیز دے رہے لیکن جب وہ اس سے بائی کرتے ہیں تو دو مینے بعد ان کی چیز وہ خراب ہو گئی ہوتی ہے تو بعد میں گھوم کے اپنے پیسوں کا نقصان کر کے وہ بعد میں پھر میرے پاس ہی آتے ہیں کہ جناب آپ صاحب ہمیں وہ چیز اب پروائیڈ کر دیں ہمارے پیسوں کا نقصان ہو چکا ہے خیر دوبارہ اسی پوائنٹ پر آتا ہوں کہ یہ ہے چین فری ہائیبریڈ پنرہ سو وٹ کی موٹر جس میں آپ کا ایک سائٹ پہ چین چلے گا اور دوسری سائٹ پہ آپ کا چین نہیں چلے گا مطلب کہ جب آپ اپنی ہائیبریڈ بائیک کو بیٹری کے اوپر چلا رہے ہوں گے آپ کا یہ چین جی ایج گراری ایک جگہ پر سٹیل رہے گی آپ کا یہ چین نہیں گھومیں گا اور سب سے اہم چیز کہ جب آپ اپنی الیکٹرک پہ اپنی بائیک کو چلا رہے ہوں گے اس کے بعد جو آپ گیر لگائیں گے تو آپ کو ہلکا سا جھٹکا بھی فیل نہیں ہوگا کہ جناب ہم اس ٹائم گیر لگا رہے ہیں اور ہمیں جھٹکا لگ رہے ہیں بہت ہی ایک خوبصورت پائیدار اور مضبوط چیز ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں میں آپ کو ادھر سے بھی یہ موٹر کی لک دکھا جاتا ہوں یہ ساتھ میں آپ کو بریک پینل جسے ہم لیدر بولتے ہیں وہ بھی آپ کو ملے گا ساتھ میں یہ جو اسیسری ہے جو آپ کے سوئنگ آم کے اوپر انسٹال ہوگی وہ بھی آپ کو ملے گی اور جناب یہ آپ ادھر سے بھی موٹر کی لک دیکھ سکتے ہیں چین فری ہائیبریڈ موٹر یہ چیز آپ کو پاکستان میں کہیں سے بھی اویلیبل نہیں ہوگی ابھی کچھ ہمارے ایسے کمپیٹیٹرز ہیں جنہوں نے ہماری اس پلیٹ کو کوپی ضرور کیا ہے لیکن وہ بھی اس طرح کے جناب ایک اننون کسٹمر میرے پاس بھیج دیا کہ مجھے ہائیبریڈ پلیٹ چاہیے میں نے اس کو ہائیبریڈ پلیٹ دے دی تو اس کے بعد انہوں نے اس کو کوپی کر دیا ہے ورنہ پاکستان میں سب سے پہلے الحمدللہ یہ چیز لانے والا میں ہوں یہ ساری الحمدللہ میری اپنی ڈیولمنٹ اب باقی جتنے بھی ہیں وہ سارے کوپی پیسٹر ہیں جنہوں نے ہماری اس پلیٹ کو کوپی کیا ہے خیر یہ تھی ہمارے پندرہ سو وات کی موٹر چین فری ہائیبریڈ موٹر اب میں نے آپ کو اس کی صرف اکیلی موٹر پروائیڈ نہیں کرنی میں نے اس کی آپ کو مکمل کٹ پروائیڈ کرنی ہے اب کٹ میں ہوتی ہیں نو چیزیں بیٹری اور چارجر کے علاوہ اے ٹو زی ہر چیز میں آپ کو پروائیڈ کروں گا یہ آپ نے پندرہ سو وات کی ہائیبریڈ چین فری موٹر دیکھ لی اس کے ساتھ میں آپ کو کروں گا یہ بتیس سمپیر کا وائرلیس کنٹرولر ابھی پاکستان میں سب سے زیادہ روجہان سب سے زیادہ ڈیمانڈ اسی کنٹرولر کی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ اس میں کمپلین بلکل نہیں ہے نہ تو یہ کنٹرولر خراب ہوتا ہے نہ اس کے اندر کوئی مسئلہ آتا ہے اگر اللہ نہ کرے کوئی آپ ڈاؤن ہو جاتا ہے اگر یہ خراب ہو جاتا ہے تو یہ رپیر بھی ہے یہ رپیر بھی ہو جاتا ہے مطلب کہ آپ کے زیادہ پیسوں کا نقصان نہیں ہوگا اس کے ساتھ آپ کو یہ وائرز دیکھنے کو مل جائیں گی جو کہ یہاں پر اس کی یہ وائرز اس کے کنیکشن اس طرح انسٹال ہو جائیں گے تو جناب یہ آپ کو ہم ساتھ دیں گے بتیس سمپیر کا وائرلیس کنٹرولر دو چیزیں ہوگی اس کے بعد ہم آپ کو پروائیڈ کریں گے ساتھ یہ کنورٹر ڈی سی رو ڈی سی کنورٹر اس کو کہتے ہیں جو کہ آپ کے ساتھ وولٹ بہتر وولٹ یا چورہ سی وولٹ کو بارہ وولٹ کے اوپر کنورٹ کر کر آپ کے ہیڈ لائٹ آپ کے انڈیکیٹرز آپ کی بیٹ لائٹ آپ کے ہارن کو پروائیڈ کرتا ہے آپ کی پیٹرول بائک ہو یا الیکٹرک بائک ہو اس میں ہارن انڈیکیٹرز بیک لائٹ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری بارہ وولٹ کے اوپر اپریٹ ہوتی ہیں تو جب آپ اپنی بائک کو ہائیبریڈ یا الیکٹرک کرنیں گے اس میں تو ساٹھ وولٹ کرنٹ ہوگا چھوٹی بیٹری تو بارہ وولٹ اس میں ہوتی نہیں ہے تو یہ کنورٹر آپ کے ساٹھ وولٹ کو بارہ وولٹ میں کنورٹ کرتا ہے میرے پاس جو کنورٹر ہے یہ تھرٹی سکس وولٹ سے اپریٹنگ سٹارٹ کرتا ہے مطلب کہ اگر آپ اس کو چھتیس وولٹ بھی دے دیں تو یہ جناب کام کرنا سٹارٹ کر دے گا اور اس کے جو میکسیمم مولٹیج ہیں وہ ایٹی فور ہے یہ ایٹی فور مولٹیج تک آپ کو سپورٹ کرے گا اور سیکنڈی اس کے جو امپیر ہیں یہ جو کنورٹر ہے یہ دس امپیر کا میں نے آپ کو اس کٹ میں پروائیڈ کروں گا ہماری ہوگی تین چیزیں اس کے بعد آ جاتے ہیں بریکر کی طرف یہ ہے ڈی سی ٹو ڈی سی بریکر مطلب کہ آپ کی بیٹری جو ہے وہ آپ کی موٹر کو آپ کی کنٹرولر کو ڈی سی کرنٹ سپلائی کرتی ہے ڈی سی کرنٹ پروائیڈ کرتی ہے سو اس وجہ سے آپ کی الیکٹرک بائک کی جو کیٹ ہے اس میں میں نے ڈی سی بریکر استعمال کیا ہے تو یہ ہے جناب چالی سمپیر کا ڈی سی بریکر اس کے بھی بہت زیادہ فائدے ہیں اگر آپ کی موٹر آور نوڈ ہوتی ہے یا آپ کی وائرنگ میں یا آپ کی بائک میں کنٹرولر کنورٹر موٹر میں کوئی شارٹ سرکٹ ہوتا ہے تو یہ بریکر ویدن فائیو سیکنڈ ٹریپ ہو جائے گا اس کا آپ کو جو فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ کی الیکٹرک بائک یا ہائیبریڈ بائک میں کوئی بڑا نقصان نہیں ہوگا یہ بریکر ٹریپ کر کے آپ کی سپلائی کو کٹ اف کر دے گا جناب یہ ہوگی ہماری چار چیزیں اس کے بعد آ جاتے ہیں وائرنگ کی طرف الحمدللہ جو میں نے اپنی الیکٹرک اور ہائیبریڈ کٹ میں وائرنگ یوز کی ہے یہ اس کی کوالٹی آپ ذرا چاہ کر لیں اوپر میں نے سیفٹی کے لیے فلیکسبل پائپ یوز کیا ہے تاکہ آپ کا اگر کوئی شارٹ سرکٹ ہوتا ہے کسی وائر کے اوپر سے پی وی سی خراب بھی ہو جاتا ہے تو جناب اس کی سیفٹی کے لیے اوپر فلیکسبل پائپ یوز کیا گیا ہے تاکہ جناب کوئی شارٹ سرکٹ یا کوئی بڑا نقصان نہ ہو اس کے لیے اس کی جو کوالٹی ہے وہ بہت ہی زیادہ اچھی ہے اس کو آپ جتنا مرضی بینڈ کر لیں جتنا مرضی آپ اس کو جناب ٹرن کر لیں یہ بلکل ویسے کی ویسے ہے اور ایک چیز اور کہ ون میٹر سے زیادہ اس کی لینڈ ہے اس وائر ہارنس کی اس آپ کی وائرنگ کی ون میٹر پلس اور جناب یہ پیور کوپر میں بنائی گئی ہے تاکہ جناب جتنا مرضی لوڈ ہو یہ وائرنگ آپ کا لوڈ بھی برداشت کرے اس کے بعد آ جاتے ہیں ٹروٹل کی طرف ٹروٹل آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں آپ کو یہ چیز دکھائی ہوئی ہے اس میں آپ کو پارٹنگ کا اپشن مل جائے گا ہارن کا آپ کو اپشن مل جائے گا سائیڈ انڈیکیٹرز آپ کو اپشن دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے بعد جناب یہ ہائی بیم لو بیم دیکھنے کو مل جاتا ہے خات میں سب سے اہم کی اس کا جو رائٹ سائیڈ والا خروٹل ہے جس کو ہم ریس بھی کہتے ہیں اس کی آپ سموثنس جیک کریں بہت ہی زیادہ سموث اور جناب ہوتا ہے کہ جناب اگر آپ اس کو کو استعمال کریں گے اگر آپ اپنی ہائی بیٹ بائک کو یا الیکٹرک بائک کو آپ پچاس سو کلومیٹر چلاتے ہیں تو یہ اتنا ہارڈ ہوتا ہے کہ جناب آپ کا جو گھٹ ہے وہ درد کرنے لگ پڑتا ہے لیکن بہت کی زیادہ اچھی کوالٹی والا اور سموث بیشک آپ اس کے ساتھ ہزار کلومیٹر چلا لیں آپ کے ہاتھ کو پرواز نہیں ہوگی کہ جناب ہم نے اتنا لمبا سفر اس بائک کے اوپر اس تھروٹل کے ساتھ تیہ کیا ہے اس کے بعد آپ اس میں ریورس کا آپشن بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے ریورس بھی آپ اپنی بائک کو کر سکتے ہیں آپ جس یہ بٹن پریس کریں گے چاہے گی اس کے بعد آپ پر تین موڈ دیکھنے کو مل جاتے ہیں مطلب کہ یہ سپیڈ موڈ پر چلاتے ہیں تو سپیڈ مل پر چلاتے ہیں تو سپیڈ مل پر چلاتے ہیں تو سپیڈ دیکھنے کو مل چاہے گی اس کے بعد جناب آ جاتے ہیں دیجیٹل میٹر کی طرف پاکستان میں دیجیٹل میٹر والوں نے کافی زیادہ تھندہ گلہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے اپنی کٹ میں دیجیٹل میٹر لگا دیا لیکن میں کھلے آم چیلنج کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں یہ دیجیٹل میٹر پورا پاکستان میں کسی کے پاس نہیں اور صرف اس کا مکمل ای ٹو زی جتنا بھی آپ کو بلیک سکرین نظر آ رہی ہے اس کے اندر آپ کو کافی اپشن دیکھنے کو مل چاہتے ہیں اس کے اندر آپ کو بیٹری کے بار شو کیے جائیں گے بیٹری کے وولٹیج شو کیے جائیں گے اس ٹائم آپ کی بیٹری کے اتنے وولٹیج ہے اس کے بعد اگر آپ کی الیکٹر بائک میں کوئی بھی ایشو آتا ہے مثال کے طور پر یہ کنولٹر خراب ہو جاتا ہے یہ تھروٹل خراب ہو جاتا ہے موٹر کے سینسر یا موٹر میں تو ایشو آ جاتا ہے تو آپ پریشان ہو جائیں گے کیونکہ آپ ہماری الیکٹر بائک میں فالٹ ہوگا وہ آپ کو یہ میٹر شو کرے گا کہ جناب اس ٹیم آپ کی الیکٹر بائک کی موٹر میں مسئلہ ہے یا آپ کے کنٹرولر کنولٹر میں مسئلہ ہے اس وجہ سے آپ کے الیکٹر بائک نہیں چل رہی مطلب کہ جو بھی ایشو ہوگا وہ اپنے ڈسپلے میں یہ موٹر اویلیبل ہے پندرہ سو وات میں بھی اویلیبل ہے اور دو ہزار وات میں بھی اویلیبل ہے یا آپ شائننگ اس کی کوالٹی یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو سارا کچھ اچھی طرح نظر آ رہا ہوگا اس کے بعد اگر آپ کو ان اچھی کوالٹی میں اویلیبل ہیں ان کے اوپر رسٹ زنگ ایسا کچھ نہیں ہوگا انشاء اللہ باقی اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی چیز چاہیے ایوی کے ریلیٹی بیٹری چاہیے موٹر چاہیے اکیلا کنٹرولر چاہیے کنورٹر چاہیے 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 تو آپ ایک چیز کوئی اندخواہ بھی دیتا ہمارے پاس ہر طرح چارجر بھی جس طرح کبھی آپ کو چارجر چاہیے ہوگا آپ کو چارجر بھی مل چائے گا تو ناظرین یہ ہمارا ورسپ نمبر ہے اگر آپ ہم سے کوئی بھی چیز بھائی کرنا چاہتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ ویڈیو پسند